اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں اور آج تو ہمارے لئے بڑا اچھا دین ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں مول گئے ہیں یہ ہے جی لاہور مارٹ یہاں پہ ہم آیا ہے اپنے مہینے کا جو اس راشنلوشن شو سمان وغیرہ لینا ہوتا ہے شوپنگ کرنی ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں اور احمد بساہم کو سارا پتہ وہ خود بخود جائے جا رہا ہے کہ کہاں جانا ہم نے کہاں سے ہم نے باسکل لینی ہے کہاں سے ہم نے باسکل کو پک� اور یہ جس کو اتنا شوک ہوتا ہے ہم بڑی بھی لیتے ہیں لیکن وہ اس سے چلائی نہیں چاہتی یہاں کے ٹرولی جو ہے نا وہ بڑی ہے تو اس کو شوک ہوتا ہے کہ میں نے چلانا ہے اس لئے پھر ہم اس کو یہ والی باسکل لے دیتے ہیں اور یہ پھر رام سے ہمارے پیچھے 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 پیٹھتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے ابھی مجھے آواز دے گا ماما آج ہو اس کو کہا تھا کہ ماما پتہ نہیں کہاں رہے گی ماما آج ہو میں کہا اچھا بیٹا میں آ رہی ہوں آپ کے پ گوش کی اندر کی سمیل ماننے کے لیے یہ چیز تو بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے دالچینی لونگ تو بکرے کی سمیل کو گائے کی سمیل کو ایسے ختم کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ کیونکہ اس سمیل کی وجہ سے گوش کھایا ہی نہیں چاہتا تو اس وجہ سے پھر نا جو ہے نا اس کا وہ یہ ڈال دینا اور پھر تو بھر ماشاء اللہ گوش جو ہے نا کھایا جاتا ہے بعض لوگ تو بیٹ کا گوش کھایا نہیں سکتے ان کو ہے یا اتنی بری سمیل چڑھتی ہے نا وہ کھایا نہیں س لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ماشاء اللہ سب کھا لیتے ہیں اور میرا بڑا بیٹا تو ماشاء اللہ وہ بہت ہی شوق سے کھاتا ہے نمکین گوش بنا گیا اس کے دور موجھے ہونے والی ہیں اور جو میرے ہزبنڈ ہے یہ اتنا نہیں کھاتے یہ بس تھوڑا بہت ہی کھاتے ہیں نمکین گوش یہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن سالن تو بس نا انسالن نہیں کھاتے یہ اور میرے پلاو بریانی جو یخنی والی بریانی ہوتی ہے نا وہ ان کو بڑی پسند ہے اور جب بھی کبھی کہوں گی کی کیا کرنا ہے تو یہ ہی کہیں گے کہ گوش بنانا تو مجھے پھر یخنی والی پلاو گہنے لگتی پلاو گیا دیا یخنی والا پلاو بنا دو وہ ان کو میرے ہاتھ کا بڑا پسند ہے اور وہ کھا لیتے ہیں اور میرا بیٹا ماشاء اللہ وہ سارا کچھ کھا لیتا ہے اور جو چھوٹا بیٹا ہے پچھرے عید پہ تو ابھی وہ زیادہ چھوٹا تھا تو اس نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کھائی تھی وہ بھی ماشاء اللہ کھا لیتا ہے لیکن یہ تھا کہ اس کا پیٹ بھی خراب ہو گیا تھا لیک نہیں زفا دیکھتے اب تو ماشاء اللہ بڑا ہو گیا کیا ہوتا ہے یہ جی ہم سمانگارہ لے رہے ہیں گی چینی شینی سب کچھ ہو لیا جا رہا ہے اور احمد بسام جو ہے نا ایسے ٹرولی لے کے پھر بڑی خوشی سے اور کہہ رہا کہ اس میں ڈالی جاؤ چیزیں بس ہماری اور ہماری میری باسکٹ جو ہے میں بڑھ لیں اور یہ کبھی ادھر لگ رہا تھا کبھی ادھر لگ رہا تھا میں پیچھے پیچھے چیزوں کو دیکھ رہی تھی کوئی گرگر نہ جائے یہ جی د دودھ تو جو ہے نا یہ میرے لیے ہی آتا ہے نا یہ تو بس میں نہیں سارا ختم کرنا ہوتا چائے پی پی کے چائے پی پی کے میں نہیں سارا ختم کر دینا ہوتا ہے اور باقی جی احمد بسام کی چیزیں بھی لینے ہیں ہم نے اور بھی شیمپو وغیرہ اور توتھ پیسٹ اور پتن کیا کیا ماشارہ لیا تھا اور یہ جیک ہے جی احمد بسام اپنا دودھ لے رہا ہے ہم نے اس کو خود ہی پکڑ کے اپنا جب دودھ والے پورشن میں ہم آیا ہے نا تو اس نے اپنا دودھ پکڑا اور اس میں ڈالا یہ بھی جی احمد بسام کے لیے جیم ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ مکس فروٹوں تو بھی صحیح رہتا ہے ورنہ یہ کھاتا نہیں ہے تو وہ میں بڑے گوڑ سے دیکھ رہی تھی اب اکثر سی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی ایک دم سے نیچے نظر کی تو پتا چلا اچھا جی یہاں پڑا ہوا ہے پھر وہ میں نے وہ لے لیا اس کے بعد یہ جی جو میرا یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے برطن دونے والا اس کے لیے یہ مجھے چاہیے کیونکہ مول سے ل ہونا تو یہ پرفیکٹ آتا ہے ادھر ادھر چھوٹے موٹی دکانوں سے لے لو نا تو یہ بہت ہی گھدہ ہوتا ہے ایک دفعہ ہی دھولائی میں یہ اس کا نا جو سکوچ لیدہ اور اس کا برائٹنس ہے نا لیدہ ہو جاتی ہے فوم لیدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ جی شیمپو والی سائیڈ پہ آئے ہیں شیمپو لیے میں نے اس دفعہ نا ذرا چینج کیا ہے شیمپو گرمی کی وجہ سے ایک تو بار بار سرد ہونا پڑتا ہے تو بائیو آملہ بھی لیا تھا اور دوسرا بھی لیا تھا دو شیمپو لیے تھے اور یہاں پہ نے انہوں نے فیڈنی والی پلیٹے ڈال کے بڑی پیاری اس ڈیگورشن کی ہوئی تھی اور وہ پھر یہ جی بابل یہ والا پورٹشن تو احمد بسام کا فیورٹ ہے یہاں پہ تو اب ہم بل کروا رہے تھے لیکن احمد بسام جو بار بار ادھر آئے جا رہا تھا پھر ادھر آئے جا رہا تھا میں نے اس کو تھوڑی بہت چیزیں لے کے دی میں نے کہا چلو بٹا بس اب بائٹ جا کے لینا پھر چوکلے بڑے آواز لگا دی کہ جلدی سے لے لو جو لے نا میں بل کروا رہا ہوں بھاری آ گئی پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دی جلدی میں کیا لوں بس میں اسے پھر دوڑ لگائی ہے پھر سامنے مجھے گالا بسکٹ نظر لائے میں نے کہا چلو پھر یہ ہی لے لو اس کے بعد چلو پھر دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے اس کو پکڑائے ہیں تو اس نے پھر بچے ہو جی شفرہ شب تو گرائی میں نے کہا یہ دو جا آگے بل کروا یہ پھر آیا ہے واپس اور اس کو میں نے یہ لے پکڑایا اور یہ چلا گیا ہے یہ جی ہمارا بل ہو رہا تھا بڑی مشکل سے فٹا فٹا وجو ہے نا پھر ہمیں یہ ہمارا سارا سامان ڈال رہا ہے یہ جی ڈال رہے ہیں اور سارا سارا ہو رہا تھا میری اور اس کے بعد جی احمد بسام کو ایک اور چیز نظر آ گئی پہلے اس کو نظر نہیں آئی ہے جب بل شیل ہو گیا تو کہہ رہا یہ جی میں نے یہ والی چوکلٹ لینی ہے دیڑی ملک لینی ہے میں نے کہا بیٹا بل ہو گیا باہر میں لے لیں گے یہ جو ہاتھ میں چوکلٹ پکڑی ہوئی ان کا کر لو لیکن بار بار اس کے ہاتھوں سے گیری جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں تو مجھے لگتا ہے سراخ ہیں کوئی بھی چیز پکڑ نہیں ہے اس سے گرتی ضرور ہے ایک دو چیزیں پکڑی ہوئی تو بار بار چیز گیری جاتی ہے گیری جاتی ہے میں کہہ تو احمد ہمارے دو ہاتھ میں تو سراخ ہیں پتہ نہیں چیزیں کیسے گر جاتی ہے یہ جی ہمارا بل ہو گیا ہے اور یہ ہمارا سمان وہ لے کے جا رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ اور احمد بسام جو ہے اس کو چوکلٹ کا رولر ڈالا ہوا ہے وہ کہہ میں نے چوکلٹ لے گئی گھن جانا میں نے کہا چلو وہ ہماری نام وہ اس کے اندر شوپر کے اندر چلی گئی ہے چوکلٹ چلو میں تمہیں اس میں سے نکال کے دیتی ہے پھر تھوڑا دماغ سیٹ ہوا دماغ میں بات آئی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے چلے جی یہ ہماری آج کی شوپنگ شوپنگ ویڈیو تھی اور لائک شیئر سسکرائب کر جائے گا اللہ حافظ